موسیقی کورلش اسمان سیریز کو دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کورلش اسمان کی گزشتہ قسط دیکھ لی ہوگی جو کہ ہر لحاظ سے زبردست رہی ایکشن اور سسپن سے بربور تھی ناظرین گزشتہ قسط دیکھنے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ مالہن ہتون کے ساتھ کیا ہوگا اسے کیسے بچایا جائے گا اس کے علاوہ بات کریں گے کہ آنے والی قسط میں اسمان بے بینگے ہتون کی کیسے مدد کریں گے کہ وہ مالہن ہتون کے حق میں گواہی دے سکے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک دیکھئے گا تو ناظرین جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا کہ اسمان سلطانہ بینگے ہتون سے کہتی ہے کہ تم نے میرے حق میں جب کہ مالہن ہتون کے حلاف گواہی دینی ہے اور وہ اس کو دھمکی بھی دے گی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اس کی بیٹی یعنی علچچچے کو مار دیا جائے گا اس لیے بینگے ہتون ہوف زدہ ہو جائیں گی لیکن وہ اندر ہی اندر اسمان سلطانہ سے اسمہ ہتون کی موت کا بدلہ لینے چاہے گی اسمان بے اور بالہ ہتون بینگے ہتون سے مالہن ہتون کے حق میں گواہی دینے کو کہیں گے لیکن بینگے ہتون یہ کہہ کر انکار کرنے کی کوشش کریں گی کہ اس گواہی کے وجہ سے اس کی بیٹی ہترے میں آ جائے گی لیکن اسمان بے اور بالہ ہتون بینگے ہتون کو یقین دلائیں گے اگر وہ مالہن ہتون کے حق میں گواہی دیتی ہے تو اس کی بیٹی کو اسمہ ہن سلطانہ سے ہم بچائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بینگے ہتون کو یقین ہو جائے اور وہ مالہن ہتون کے حق میں گواہی دے دے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بھی عثمان بے خود یا پھر بائندر بے کے ذریعے مالہن ہتون کو فرار کرنے کی کوشش کریں گے اور عثمان بے اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے لیکن اس صورتحال کے چانس بہت کام ہے زیادہ چانس یہی ہیں کہ بینگے ہتون مالہن ہتون کے حق میں گواہی دے گی اور اس طرح اس کو بچا لیا جائے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو اور سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ